میں ایل پی جی سیلنڈر بول رہا ہوں ساری دنیا میں سب سے سرکشت اندھن کے طور پر میری پہچان ہے پر کیا آپ جانتے ہیں کہ میرا دروپیوگ یا میرے پرتی برتائے گئی لاپروہی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے جن گرانیوں کو روز مرہ کی زندگی میں صبح صبح اپنے پران اپنی پتی کا چہرہ دیکھنے سے پہلے مجھے دیکھنا یا میرا اپیوگ شروع کرنا پڑتا ہے جیسے صبح کی چائے بچوں کا ناشتہ ٹیفن آدھی کئی چیزیں پر کیا یہ سچ نہیں کہ آپ لوگ میرے صحیح استعمال کے پرتی پوری جانکاری رکھتے ہی نہیں اس لئے آج میری طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کی LPG کے صحیح اپیوگ کے بارے میں میں آپ کو جانکاری رکھتے ہی نہیں اکثر مجھے دنیا بھرے میں LPG کے نام سے جانا جاتا ہے LPG یعنی لکویفائیڈ پیٹرولیم گیس جسے ہنڈی میں ہم لوگ دروید پیٹرولیم گیس بھی کہتے ہیں جسے ایک دباؤ سے سیلینڈر میں بھر کر آپ کے رسوئی تک پہنچایا جاتا ہے LPG کیا ہے یہ پرشنہ آپ کے مند میں جھرور آیا ہوں گا تو آئیے اس بات کو بھی میں سمجھا دوں LPG ایک ہائیڈرو کاربن سنیوگ سے بنا ہوا وائیو ہے جس میں مکہ تا بیوٹین اور پروپین ان دو وائیو کا مشرن ہوتا ہے جسے خود کا کوئی رنگ یا خود کا کوئی گند نہیں ہوتا ہم گند نہیں ہوتا اس بات کو سن کر آپ جرور چوک گئے ہوں گے پر یہ بات سچ ہے کہ LPG کو خود کا کوئی گند نہیں ہوتا آپ اس میں گلاب کے خوشبو یا پھر چندن کی خوشبو بھی ملا سکتے ہیں پر ایسا نہیں کیا جاتا اور اس کی ایک خاص وجہ ہے وہ ہے آپ کی سرکشہ اسی وجہ سے LPG میں ایتھائل میر کیپٹن نام کا ایک رسائن ملایا جاتا ہے جس کے بدبو کے وجہ سے گیس کی لکیج کا آپ کو تورن پتا چل سکے اور آپ تورن اس پر عمل کر سکے آپ کے گھر میں آنے والے ہر سیلینڈر کی جاج کر لینا بھی آپ کی جمع داری ہوتی ہے تو یہ رہا آپ کے گھر میں آنے والا سیلینڈر سیلینڈر کا سہی وہ جن اس میں اس کے اوپر لگے ہوئے سیل کی ستھی اور سیلینڈر کا سیل کھولنے کے بعد اس کے اندر ربر کے وہ رنگ کا ہونا وہ بھی سنیچت کر لینا چاہیے برسوں پہلے اپنے دیش میں بیج تھا ہم نے بویا دن رات ایک کر کے سیچا جن ہونے ان کا شکریہ ہے اسے اس کے آکار کے پچاسی پرتیشت گیس سے بھرا جاتا ہے اور اس کا پندرہ پرتیشت حصہ خالی رکھا جاتا ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پندرہ فیصدی جگہ خالی کیوں رکھی گئی ہے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایل پی جی کو درہو روپ میں لانے کے لیے اس پر دباؤ دینا جروری ہے اس سے اُلٹا یعنی درہو روپ سے وائیو روپ میں آنے کے لیے اس پر دیا گیا دباؤ بھی کم کرنا ضروری ہے اور یہی کارن ہے کہ ایل پی جی سیلینڈر میں پندرہ پرتیشت جگہ خالی رکھی جاتی ہے جس وجہ سے اس حصے میں ایل پی جی درہو روپ سے وائیو روپ میں آتی ہے اور ریگلیٹر کے مادیم سے آپ کے چلے تک پہنچ کر جوالہ بنتی ہے اب جب یہ وائیو کی جگہ کچھ خالی ہو جاتی ہے تو اس درہو روپی ایل پی جی کے اوپر کا پریشر کچھ کام ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے کچھ درہو وائیو روپ میں پریورتیت ہوتا ہے اور یہی کنیا نیرنتر چلتی رہتی ہے جب تک آپ کا چھولا جلتا رہتا ہے اور ایک جانکاری میں آپ کو دیتا ایل پی جی جب درہو روپ سے وائیو روپ میں پریورتیت ہوتا ہے تو اسے بہت ساری جگہ کی آوشکتہ ہوتی ہے مان کے چلیے کہ اسے لگ بگ دو سو پچاس گناہ زیادہ جگہ لگتی ہے اس کا مطلب ایک لیٹر ایل پی جی اگر درہو ماترہ میں ہے تو اسے وائیو روپ میں آنے کے لیے دو سو پچاس لیٹر کی جگہ سے بھی جادہ کی جگہ لگتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایل پی جی کا درہو روپ میں ہوا ریساؤ سب سے زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب گیس سلنڈر کو آڑا لٹا کر استعمال کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سلنڈر کو لٹا کر استعمال کرنے کی علومتی ہم نہیں دیتے ہیں تو آئیے آپ کو ایک بات کی جانکاری میں دیتا ہوں کہ ایل پی جی جلتا کیسے ہے اور دنیا بھر میں اسے سب سے سرکشت اندن کے طور پر کیوں مانا جاتا ہے کیونکہ اس کا جولن کےول پریابت ماترہ میں اوکسیجن کے ساتھ سنیوک ہونے کے بعد ہی ہو سکتا ہے اور اس کا پرمان ایک دشملک آٹھ پرتیشت سے لے کر نو دشملک پانچ پرتیشت تک ہے اگر اس سے کم ماترہ میں اوکسیجن کے ساتھ ملائے جائے تو اس کا جولن نہیں ہوں گا اور نو دشملک پانچ پرتیشت سے زیادہ اوکسیجن کے ساتھ ملائے جائے تو بھی یہ نہیں جلے گا اور یہی وجہ ہے کہ ایل پی جی کو سب سے سرکشت اندھن کے طور پر مانا جاتا ہے ایل پی جی ہوا سے بھاری ہے تو اگر کسی وجہ سے اس کا رساو ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ نیچے کے طرف پھیل جاتا ہے جیسے فرش یا اس سے بھی کوئی نچلا حصہ اور جمع ہو کر رہ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ گیس کا رساو جیسے بھی پتا چل جائے سب سے پہلے دروازے اور کھڑکیاں تورنٹ کھول دونی چاہیے تاکہ فرش پر پھیلی ہوئی ساری گیس باہر نکل جائے ایسی ستھتی میں اگر کوئی دیا یا بطی جل رہی ہوں گی تو اسے تورنٹ بجا دو اور کوئی بھی بجلی کا بٹن چولو یا بند مت کری ہے اگر کوئی بٹن شروع ہے تو اسے شروع رہنے دے اور اگر بند ہے تو اسے بند ہی رہنے دے اس سے آپ سرکشت ہو سکتے اگر گیس کا رساو سلینڈر سے ہوتا ہے تو ریگلیٹر کو سلینڈر سے الگ کر کے اسی طرح سلینڈر کی کیاپ لگا لینی چاہیے اور سلینڈر کو باہر کسی کھولی جگہ میں رکھ دینا چاہیے اور اپنے وطرق کو تورن سوچت کر دینا چاہیے اس طرح کوئی اگر پانہ پنچیس یا ہتھوڑے سے کیاپ نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ غلط ہے سرکشا کیاپ کو نکالنے کے لیے کیول رسی کو آڑی کھیچ کر کیاپ کو اوپر اٹھا لینا چاہیے ہاں اور ایک بات یاد آئی اکثر یہ پایا جاتا ہے کہ سرکشا کیاپ کو کھلونا سمجھ کر ہم بچوں کے ہاتھ میں سوپ دیتے ہیں پر ایسا کرنا بھی خطرے سے کھالی نہیں ہے کبھی اچانک گیاز کا رسیو شروع ہو جاتا ہے تو ایسی پریشتی میں سرکشا کیاپ کا سلینڈر کے نزدیک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ سرکشا کیاپ کا نرمان اسی کے لیے ہوا ہے اگر سلینڈر کی پین لیک ہوتی ہے اور جو سے رسیو شروع ہو جاتا ہے تو انہیں کوئی بھی چیز اسے روک نہیں پائیں گی سوائے اس سرکشا کیاپ کے اور جس کی شمتہ 18 کلوگرام پرتی ورگر سینٹی میٹر کا پریشا سہینے کی بھی رہتی ہے ایک بات کا ہم جرور دھیان رکھیں گے کی سرکشا کیاپ کو ہمیشہ سلینڈر کے ساتھ میں باندھ کے رکھیں گے اور جب سلینڈر کا اپیوگ نہ ہو تو اس سمائے سلینڈر کے اوپر لگا کے رکھیں گے اور ایک سب سے مہتوہ پورونا چیز جو آپ کی گیس کنیکشن میں ہے وہ ہے سرکشا ٹیوب یا ربر کی نلی خیر ابھی کوئی کمپنی آپ کو ہرے رنگ والی ربر ٹیوب استعمال کرنے کی انومتی نہیں دیتا ہے اور اس کا استعمال کرنا خطرناک ہے کیونکہ اس میں آسانی سے درارے آتی ہے اور چوہے بھی آسانی سے کتر سکتے ہیں پر ابھی آئی ہوئی نئی سرکشا ٹیوب ایک دم سرکشت ہے کیونکہ اس میں سٹیل وائر کی ایک پرت دیو ہی ہے جس وجہ سے اسے چوہے بھی کتر نہیں پائیں گے اور کیسری رنگ کی باہری پرت ایسے ربر سے بنی ہے کیس پر موسم کے بدلاؤ کا کوئی پربھاو نہیں ہوتا اور اس کی آئیو بھی زیادہ ہے ایک بار خریدنے کے بعد پاس سال بدلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور پاس سال کا خرچہ بھی بچ جاتا ہے اور ایک چیز جو امومن اپن رسوئی گھر میں پاتے ہیں وہ ہے پوجا گھر اور ریفریجرےٹر تو پوجا گھر رسوئی میں اس وجہ سے نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ پوجا کا دیا اور اگربتی ہم لوگ وہی جلاتے اور ریفریجرےٹر کے اندر ایک چھوٹا سا ریلے ہونے کے وجہ سے اس میں نیرنتر سپارکنگ چلتے رہتا ہے اور وہ بھی خطرے سے کھالی نہیں ہے گیس کا لیکیج چیک کرنے کے لیے اس میں پانی نہ ڈالیں کیونکہ اس سے والو خراب ہوتا ہے سلنڈر کے لیکیج کو گیس ڈیلیوری مین سے لیک ڈیٹیکٹر دوارہ ہی چیک کر لیں گیس سلنڈر کو کسی بھی پرستی میں پوری طرح بند علماری میں نہیں رکھنا چاہیے گیس سلنڈر اور چولہے کے ساتھ چھڑ خانی نہ کریں یہ آپ کا کام نہیں ہے سلنڈر اور چولہے کی مرم مت کرنا گیس کمپنی کی ذمہ داری ہے آپ اسے کمپنی کے ادھیک روت میکانک دوارہ ہی ریپیئر کریں سلنڈر کا پین سے کچھ ماترہ میں لیک ہونا اتنا خطر نکھ نہیں ہے ہاں پر اس بات کا دیرور دھیان رکھنا اجولہ یوجنہ کے تہر گیس کا کنیکشن ملا ہے ان سے خاص گزارش کرتے ہے کہ گیس چولے کو نیچے فرش پر رکھ کر استعمال نہ کریں گیس چولے کو اجولائی پر رکھ ہی استعمال کریں اس کے لیے ایٹ اور مٹی سے بنا ہوا اٹھا بھی چلے گا یہاں سے آگے بڑھ کے اب ہم بات کرتے ہیں بچت کے بارے میں آپ گیس کی بچت کیجئے پیسے کی بچت اپنے آپ ہو جائے گی وہ ایسے کی کھانا پکاتے سمیں سبھی ضرورت کی چیزیں پہلے سے ہی تیار رکھ اگر پورا پریوان ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے تو اس کے مجھا ہی کچھ اور ہے اس سے گیس کی بچت بھی ہوں گی کیونکہ کھانا ایک ہی بار میں گرم کرنا ہوتا ہے اور وہ صحت کے لئے پوشک بھی ہے گیس کے بنر کی دوست تیتیا ہوتی ایک کم اور ایک زیادہ ہمیں دونوں کا اپیوک کرنا ہے اگر پدار اوبل گیا ہو تو جوتی کو کم کر پدار کو گرم رکھا جا سکتا ہے اور گیس کے جوتی کے اوپر ہمیشہ دھیان دینا چاہیے اگر جوتی نیلے رنگ کی ہو تو وہ صحیح ہے اگر جوتی پیلے رنگ کی ہے تو اسے میکینک سے جرور ریپیر کروائے برطن کا تل برنر کے حساب سے ہو بڑے برنر پر بڑا برطن اور چھوٹے برنر پر چھوٹا برطن رکھئے گیس پر رکھے گئے برطن کے تلے سے گیس کی جوتی کبھی بڑی نہ ہو اس کا دھیان ضرور رکھیں کھانا بناتے وقت آپ کو جتہ پانی ضرور ہے اتھا ہی لیجیے زیادہ پانی لینے سے آپ کے گیس کی خپج زیادہ ہوتی ہے برطن کو ڈھاکنے سے کھانا جلدی پکتا ہے اور ہاں ہو سکے تو پریشر ککر کا استعمال کریں گیس ایک نیسرگی سمپتی ہے اس کا صحیح استعمال کیجئے جائے ہن جائے انڈیا نویل موسیقی